موسیقی 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 جیڑی ایمبیگیوٹی ہے جیڑی جیڑی تندل کا آیا اس پشتتا ہے بندہ ہو تو شتی کبرا ہونڈ لگ جاندہ ہو تو دارجیاں ہونڈ لگا پہنی دیا ہے کمپنی جیاں ہونڈ لگ پہنی دیا ہے میں اپنے ست تانو اپنا ٹاپک دسیاں نہیں کہتے بولنا میرا ٹاپک ہے گا جی بیپرواد جیڑا بیپر سنسکار تے دلت ہونی پر میں بیپر سنسکار تے دلت ہونی بیپرواد ہو پر میں بیپر سنسکار تے کل کرنی تو پہلا میں تھوڑی دون تے کل کر رہے ہیں تو جیڑی اس پشتتا ہے وہ بندے نو کبرات پیدا کر دی جیڑا بیپر ہے وہ دا ایک ارث ہے کمپن والا جو ڈول دا ہے جو ستھر نئی ہے وہ دا ایک ارث ہے وہ جو دا ارث برہمانی ہے ست دا پر میں وہ کمپن والے ارثتے جا رہے ہیں کہ جنو کمپنیاں چھٹ دیاں سپشتتا تو تے جیڑا انہوں سپشت کر دینا چاہوں دا ہے تے اس کل دے ویچوں نے سدیاں باد محارت حاصل کیتی جدو انہیں اس سرشتی سرجنا نو سوتر باد کیتا تو انہیں سوتر باد کر دین دی پرتبہ حاصل کر لئی وہ فرمولیٹ کر سکتا ہے بیپر برہمان بیپرو اس کر کے کیونکہ وہ کمپنا ہو دا اس کر کے جائز ہے کیونکہ یہ انسانی فطرت دا گونے ہیں پر وہ سب تو پہلا اس کاموال اس کر کے انہیں اپنی ستہ ستھا پت کی تھی اس دنیا نو ڈیفائن کر دیاں سوتر باد کر دیاں انہیں اپنی سپریمیسی اس ستھا پت کی تھی جڑی کے انہیں برطاند روپ وج کی تھی جیدے پر ایکل ہو چکی ہے میری پی ایچ ڈی میتھولوجی تھی ہے اس کر کے میں نو میتھ بارے کچھ پڑن سننن دا کچھ آنے بندیاں دی سنگت کرنن دا موقع ملیا میتھولوجی نو انشینٹ سائنس بھی کیا گیا انشینٹ سائنس کی ہے کہ ہوندی سائنس کی ہے جیڑی اس جگت دی ہوند دا رہاس ڈیفائن کر دیا جہاں انہوں انٹرپلیٹ کر دی بھی پانی کے میں بڑیاں دود کے میں بڑیاں انہ چیزیں دی بنتر جیڑی ہے اسی طرح میتھولوجی بھی اس جگت دی ہوند بارے ایک سائنس ہے وقت وقت چیزیں بارے انسان دی ہوند اس طرطی دے کیویں پیدا ہویا اس انسان او دے سبن ایک برطانت کریا انہوں نے تو برطانت بارے جیڑے نیریٹیو دا جیڑا وگیان بنیا او دے سمپل جی گال ہے کہ جیڑا برطانت کا آ رہا او دی مرضی ہے انہیں کیڑے کریکٹر نو کیڑا روپ دینا سو جیڑا فوکو یا ماہورانے یا ہور بندیاں نے ہیسٹری دے فکشن دا جیڑا کنٹرادکشن ہے جیڑا دی جیڑی ایک روپ تایا او دے سبن دی بڑا تیان دوایا کہ اتحاس دے بہت کوئی جیڑا فکٹیشی سندیا جیان جیڑی فکشن ہے او کئی باری اتحاس نو ریپلیس کر دیا ہو جیڑے گلنا سو اس طرح دی کوئی گال جیڑی ہے او اینا برطان تک کیریا دے بیچ جال رہی ہے سو برہمن نے پہلا اے سارے کش دے بیچ جیڑے اسپشت روپ سی گیا دے سامنے گیاں دے جیڑا انہوں اگیاں نہیں ساپت کر دے سکھوٹیاں نجرہاں بیچ کہ مینو اے سرشتی دی ہوندہ مطلب نہیں پتا لگ رہے کیمیں اے سرشتی بانگی تھی انہوں انہیں مائیدھولوجی بچ تالیا جیڑے انہیں بڑے پہلاں فارمولیٹ کیتا پھر اس فارمولیاں آدے اتھے پھر انہیں برطان تکڑے جو دے بیچ جو سارا پران سائے دو جتجے پیدا ہوئے ہیں تو اے دو موڈلیاں گلانے پھر میں بیپر سنسکار دیتے ہیں ہاں گاں ڈیفائن کرنے دی کوشش کرنے گا بیسکلی یہ ساری جیڑی تھیوریزیشن ہے پروفیسر حریندر سنگھ محبوب وراندی جیڑی سیجی رچو خالصہ کتاب دے بیچ بیپر سنسکار ہواڑی کتاب ہے باقی کے لنجڑیاں میں جنرل اوبزرویشنز دے رہے ہیں دے پر تو بیپر سنسکار جو دوں کسے بھی قوم ویچ آ جاندہ ہے پروفیسر حریندر سنگھ محبوب کہنے دے کئی روپ ہے جو میں پہلے بھی دمانہ نہیں کیا بیپر سنسکار سکھاں بچ بھی ہے مسلمانہ چ بھی ہے ہندوان چے پر وہ کہنے دے بھی جیڑا بیپر سنسکار نو جو روپ ہندو ترم بچ ملے ہے اوہر کے دے ادھا روپ نہیں ہے پر دے روپ دے دنیا دے بیپر سنسکار دے وہ ہندو ترم بچی ہے کیونکہ ادھا جڑے ادھا آتمک سومے مننے جاندے جڑے گرنت وید یا ویدہ دے بہت اپنشدہ ہیں اندھا دے بہت سمرتیاں ہیں جہاں پران ساہت ہے ادھے ویچھے ایک کتار میں ایک پرمان کتار نو مل دی ہے دیوائن سینکٹی دیوائن سینکشن ملی ہوئی ہے اس سارے کوش نو جہاں چوک آس سسٹم نو جہاں پچھے اس ترتی دی سریشتی شجنہ دے نال جہاں جڑے آگے سو بیپر سنسکار جہاں انسان دی فطرت نو ایک کھوڑ ویچ بند کر دندا جہاں ادھے کہانی ہے نا شیل شیل کھانی جڑی ادھے بے چود آس دا بکیویں بندہ کھوڑ ویچ رہنا شروع کر دندا اپ ہی اپنے دوبارے ایک خیال بنانے دا تو ایک تھوٹ پیٹرن ہے سوچن دا ایک طریقہ ہے بیپر سنسکار جہاں صدیان تو ایتھوں دے لوکاں نے پریکٹس کیتا تا انہا دا اپنے بارے سوچن دا ایک طریقہ بن گیا تو بیپر سنسکار بندے دے سوچن دے تاؤر طریقیاں نو پر باویت کر دا اس طرح دے بڑھوں دا جہاں دے بیپر چاوڑ دا ہے بیپر سنسکار بیپر دا ایک پروڈکٹ ہے انہوں نے چیتنا ہوں دیئے کہ میں دبیا ہویا ہوں میں دلت دلت دا سدہ ارث ہے نا میں ہونے پاس ان پوچھ رہا ہے بھی اپنے آپ نے صحیح کرنا بات ہے بھی میں تھوڑے سیاہنے پوچھنا بھی دلت دا ارث دبیا ہویا ہی ہے تو جڑا بھی دبیا ہویا ہے برہمان تو بگایر باقی سارے دبیا ہویا دلت دن چاہے مد نا ہے تو جڑا دبیا ہویا ہے انجھا چیتنا ہوں دیئے تو پھر انہیں لرائی کے میں لڑنی ہیں جڑی اس سے پہلے دل رائی ہے وہ کئی بار سیکولر ہو جاندی سیکولر کے ترمتوں رہت ہو جاندی تے کئی بار ہو صرف نیتکتا سرجن لئی پچھے میں پھلسپید ہے آسرے لئند لگ بہندی ایک اچھ چیزاں جڑیاں ہونا اس چیتنا بچ جاگندوں بعد ساڑھے بندیاں دے بچ آرہی ہیں جہاں زڑیاں زڑائیاں دلت چیتنا دے ناہیٹ اور بندیاں والا لڑیاں جا رہی ہیں او دے بچ ایک اچھ چیز آنے جتھے ترمتوں ریت ہوندہ پروسس بھی چل رہے ہیں ترمتہ نشید چل رہے ہیں سیکولیریٹی چل رہی ہے جہاں پھر بیسٹن جڑی فلسفی ہے او دے اتھے بہت تھا ہی بیس جڑا او لے آ جا رہے ہیں تو ہمیں کہ بیسٹن فلسفی نوے روپانوں میں یہ دے بچ چین کارپورٹ کیتا جا رہے ہیں تو ایک اور چھوٹی جی انسائٹ ہے بیپر دے بارے بچ جی کہ بیپر انہیں جو سسٹم بڑھونے سے سارے پہلا بنا لے بہت دیر پہلا انہیں اپنے سسٹم سے بنا لے سارے ساریاں سمرتیاں پران سارے پہلا آ چکے نہیں اس دران کئی وریوں ستا تو لامبے ہو جاندہ دے کئی وریوں ستا دے ویچ آ جاندہ موگل پیرت دے ویچ انہیں انشک روپ ستا گرین کیتی جدو اپنے پاشا شڑی تی انہیں پاشا گرین کیتی تی انہیں پاشا گرین کیتی تی انہیں جدو انہیں پاشا گرین کارانتوں بااد انشک روپ تاکت آئی تی انہیں فیر اپنے اپنوں مجبوت کیتا اور جیڑے ادین ان لوگ جڑے اتنوں باہر جاندی کوشش کار رہے سی گے انہیں اپنے ویچ واپس رکھن دے لائی بہت سارے ایسے کام کیتے تو اے شکتی دی اڑیک کر دایا جدو انہیں دکل شکتی ہوں دی ہے فیر اے دا اصلی پرچاند روپ ہوں دایا جدے پر حوالے ایویر دے کے گئے چاہے او چوراسی ہے چاہے کئے ہور جڑے بھی انہیں والوں کم کیتے گئے سو اے کوئی انسائٹ سی گیاں جڑیاں جڑیاں ہوئی سی گیاں ان سارے چرچہ بارے اپنگل کرنی سی تو میں ہون بیسک گل کراں گا بیپرسنسکار بارے بیپرسنسکار تو ارث ہے منوکھ دی جڑی ترم دی انبوتی ہے او دے بیچ چلن والی ایک نشید پر کریا بندہ جدو تارمک ہو کے محسوس کر دایا تارمک ہو کے سوچ دایا تاں او دے تارمک ہو کے سوچن دی اس پر کریا دے بیچ سوکم شکتی کارج کر دیا او بیپرسنسکار ہون دی ہے ہر کسے دے نہیں پر جدو بیپرسنسکار جنم لیندیا تاں بیپرسنسکار ہندو ترم دے بیچ چاں کہلو کہ ہندو فولڈ دے بیچ جنم لینے والے جڑے انسان ہونگے اور جدو بیپرسنسکار سوچنا شروع کر دے او دوں ہی بیپرسنسکار ہوتے اپنی جاڑلہ لیندیا سو ایک بڑی نشید پر کریا ہے یہ جڑی نکاراتمک ہے جڑی نیگٹیو ہے پر بندہ انو پتہ لگ دا سوکم بہت ہے اس ویڑے اتھے چلے جان دی دوسرا ہے کہ اے منوکھ دے اچیتن نو پر بابت کر دے جڑا بندے دا اچیت مانے ہیں او دے بیچ چاں اپنی جاڑلہ لیندیا تے پھر بندہ چیتن تاورتے بھی جڑے ایکشن کر دایا او بھی اتھے تو پر بابت ہندے تو ایدی سوکم تا انہی زیادہ یا کہ دس دے روپ ویچ بندہ جیدہ ورود بھی کر رہا ہوئے تاں ہی کئی بار او اے دے ادار تکھڑو کے لڑ رہا ہندہ اس سوچ پر بند تے جڑے سوچن دے پیٹرنز ہیں انہوں نے پر بابت کارندی شکتی رکھ دیا کیونکہ میں انہوں تھوڑا سنکھیب سکے بھی کر رہا اس کے لئے کہ میں کوچھ ایک واق ہی جڑے لکھے ہوئے انہوں بول دیا کہ سارا پیپر میں نہیں جب پورا لیکچر بنگو نہیں کل کر رہا تو بیپر سنسکار ہوں اپنے دفائن کر چکے ہوئے کہ اے منوکھ دے دی ترم انپوتی نال جڑی ہوئی کچی چیز ہے ترم انپوتی دے ویچ پر سنسکار ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے کہ ہو بھی سکتا ہے جڑا ہندہ ہے تو پھر ترم انپوتی دے ویچ ہوئی ہندہ ہے تو دوسری گل کے اے پرباوکی ہندے ہے جو دو بندہ پر سنسکار دے تو گرسیت ہو جاندہ ہے تو پھر اے پرباوے ہندے ہے کہ ربی میر تے حکم لالوں ٹوٹے جاندہ ہے تو اے کلکولیشن تے جگین کردہ ہے پھر اے انسان دوارے کیتے گیا گنتیاں منتیاں دے نال پھر اوڈے نال مشکلہ نو حل کیتا جا سکتا ہے اوڈے جگین بات جاند ہے بندے دا تو نے ٹوٹ کے اور سارا کوئی پا میں کہنا چھے جانو پیشن تارم گرانتھا میں سینکشن ملی ہوئی ہے ہندو ہیں دے پھر بیسیکلی ہوندہ یہ ہے جنرل گل کہ ربی میر تے حکم نالوں ٹوٹے جاند ہے تے منوکھی جتن جہاں گیاں ہوں میں دے ادین ہو جاند ہے گیاں ہوں میں ہمیں یہ پی ہر ویڑے من دے فرنے نو پیاد دینی ایک گیاں ہوں میں ہے جیڑی تارم دے بہت بہت بڑی رو کاوٹ بن جاندی دوسرا یہ ہے کہ پھر اسٹ بدل جاند ہے بندے دے اسٹ ہور ہو جاند ہے بندے دا اسٹ اکال برخ نہیں رہندا اوہ تو اوڑا دیا چھوٹیاں شکتیاں جنہاں بارے پہلاں ذکر ہو چکا ہے دیوتے ہور کئی قسم دے اسٹ بان جاندے ہیں مٹیریل چھو میں اسٹ پیدا ہو سکتے ہیں انسان دے بچے جیڑی اوڑی مہاکاوک شان ہے اوہ خوص جاندی ہے باکہ اوڑی سوکھم پسار جیڑے انہیں آٹ دے روپ ہوئے تھے جیڑے انہیں سماج دی سرجنا دے بچے جیڑے سبیتا دا ایک پروسس چل دا اوڑے بچے انہیں بڑے جوگدان پونے ہوں دیا اوڑے خوص جاندے ہیں جیڑے بپرسنس کار دا شکار ہو جاندا پھر چھوٹا انسان چھوٹی سبیتا جس دے بچے ہونے گل ہو رہی سی اسمانتا تے ادارتا اس طرح سبیتا سرج دے جیڑی اے جات پات تے شوہ شو دے جی انہوں ادار بنا کے جیتے مہاکاوک لکھنا ہوئے تے کنیا نگونہ سبجیکٹ ہوئے گا یہ دے تکی مہاکاوک پیدا ہوئے گا اور اس شوہ شاتنے جس طرح دے بندے بناتے ہو تکی مہاکاوک لکھے جائے گا تو ادھے اندروں جیڑی بندے دے گریس ہے جیڑی ایک انسان نو مہاکاوک پتر بنا سکتی ہے انو کھا جان دی شکتی ہے ادھے اندر کہ اے بندے دے مہاکاوک شان نو کھولین دے تے بہت پرستی بات دی ہے جیڑا بے پرسنس کر رہے ہیں یہ بھتا نو جانب دن دے بھتا بھارے سمپل جگل اے آئے کہ جتھے بندے دی پرتیت کرن دی سکتے آیا اور رک جان دی ہے جتھے جا کے اتھے بہت پیدا ہو جان دا جو بھی وہ پرتیت کر رہے ہیں جو محسوس کر رہے ہیں جس تو اگے وہ نہیں جا پا رہے ہیں اوہ دی پروجیکشن ہی بہت دے اس تو اگے جیڑی جڑا صدق یا بندے دا صدق کھوس جان دا ہے بندے کو صدق بھی چون ارداس پیدا ہندی دی صدق چون اتحاس پیدا ہند دا جتھے صدق نہیں ہوئے گا تو نائے ارداس ہوئے گی تو نائے اتحاس ہوئے گا یہ دے پرمانہ دے ڈیٹیل ویچ میں نہیں جا مانگا تو دوسرا تیسرا ایدہ کام یہ ہندہ کہ جیڑا صدق دی صدق دے ویچو ایک وشیش قسم دی دماغی شکتی پیدا ہونے ہندی ہے اوہ گیاں ہونے ویچ بدل جان دی پھر بندہ جیڑا اوہ اپنے ماندے فرنے پیل دین لگ بیندہ سمچھا پا ہیچا رہا ہے جدھوں بہت سارے بندے بے پرسنسکار دی جکڑے ویچ آ جان دیا تو انہ دے ویچوں جیڑا شکر دی پا ہونے ختم ہو جان دیا اوہ شکر دی خوبصورتی نو نہ ہی جی سکتے تے نہ ہی شکر دی خوبصورتی ویچوں کوئی جیڑا جیڑا ابی لاشیو نا دے کوڑایا انہو کچھ دے سکتے تے جیڑی بے پرسنسکار دے ویچ گرسے ہوئے لوگ ہیں انہ دی سوچ جیڑی ہے ایک جاڑا آندہ دا شکار ہو جان دی پاک کہ وہ صدیوں تک پھر چلے گا اوہ دے ویچ نمینتہ نہیں آئے گی انہو ٹوڑنا بہت اکھا ہوئے گا ایک ہنیرے دے ویچ ایک قسم جی کہلو کہ تے جا مجان دی جیڑی ٹوٹ دی نی جیڑے بیپرسنسکار دے نار جیڑے پرنائے ہوئے لوگ ہیں جیڑے اپنے ادین شودناتے جن کسی تے بھی ظلم کردے رہے ہیں انہو یہ پتا سی کہ جو وہ یہ کر رہے ہیں اندروں کے دے انہو دے لوگوں نے واز دندہ سی کہ جو وہ کر رہے ہیں یہ انسانیت نہیں ہے کسی شودر نے جے منتر دا اچارن سن لیا ہے تو دے کنہ ویچ سکھا ٹاڑ کے پونا کسی شودر دے جوان کٹنی کسی شودر دے چمڑی اتار دینی جو انہو نے کھیتا ہے ظلم کھیتا ہے انہو پتا سی پیشی کر رہے ہیں یہ ہے ظلمی ہے پر انہو دے محسوس کرنیاں جڑی ہیں شکتیاں ہیں او دے ہوتے کسی نہ کسی روبویچ ایک ملین تا دی ایک اشلیل تا دی تے جمعی ہوئی سی او ہی وہ جاڑ آند سی گا جنہیں صدیاں تا کونہ دے کریکٹر نو نکھرن نہیں دیتا چنگے بندے نہیں بڑھن دیتا تو اندر یہ ایک حقی ہے جڑی ہیں جڑا جاڑ آند دیا ہے ایک تے جمع جن دی ہے بندے دے سوچ ہوتے ہوتے ہیں ساری شکتیاں ہوتے ہیں جنہیں ستکاریاں جا چکیاں قیمتاں ہیں یہ سارے سنٹینس جڑی ہیں ہوبوو لکھے ہوئے یہ بھی تا انہو مل جان کے فرسر سندر سنگھ محبوب ہونا دی کتاب دے ہوئے کہ جنہیں پروانت قیمتاں ہیں یہی قیمتاں ہیں انسانیت کا پروانت قیمت ہے دوسرے ادر دی جڑی ہون دیا ہے انہو مندنا انہو ستکار جو کہ تھاں دینا ایک پروانت قیمت ہے یہ سارے ہیں اشلیل کپٹ جڑو بجاندے ہیں یہ میں لکھیا ہوتے ہیں اشلیل تا دی تا ہے جنب جاندی بندے دے ہوتے ہیں جیڑا نجوگ ہے کنہ اشلیل کونسپٹ ہے یہ بچوں کےڑی مہا انسان پیدا ہو سکتے ہیں یہ بندہ نہیں پیدا ہو سکتے ہیں تو جیڑے سارا ہندو پران ساہت ہے وہ دے بچ کوئی بھی نورمل جڑا چائلڈ ہوتا برثن ہی ہو رہے ہیں سارے کوئی نجوگ نہ لی پیدا ہو رہے ہیں تو یہ چیزیں جیڑے ہیں بڑی سبے تا بڑے منوکھ دے پیدا ہو رہے ہیں بچ بہت بڑی رکاوٹ نے وہ دے یہ دے تھوڑی ہوتے لگے جاندی ہے کہ بیپرسنسکار دے پیدا ہو رہے ہیں کیونے یہ انسان دے چیز پیدا ہو گی کوئی لوگ جیڑے چاہے ہندو نے چاہے مسلمان نے چاہے کچھ شکھ بھی نہیں کہ تے بھی جتے بھی بیپرسنسکار آ جاندہ ہے کیوں وہ آ جاندہ ہے جب بیپرسنسکار پہلی ویڈی ترتید ہے کیوں وہ پیدا ہویا ہندو ترمدے سے در ویچے گال کہی جا سکتی ہے بھی ہندو ترمدے بہت ساریاں جیڑے چیزیں جیڑے ترمکول ہونے چاہیے جیسے بھی محبوظ صاحب دے ایک کوٹیشن داستا کسے بھی ترمدی محانتہ اس دے چار پہلوں اس دے نربر کر دی ہے پہلا اس دے دیوی پرکاش پاوت ترمگرنت دی روحانی مانوی اتے برہمنڈی پکے آئی دو جا اس دے دیوی روپ دی مانوی سکھر جی میں گروہ سنت اوطار جاں پیغمبر تیجا اس دی ریت مریاد دے اکھلاکی پہلوان دا قدرتی پانا تینا شفتان دا سنگیتک سورتال پاوتا سانجا ترمگرنت جید اس درمگرنت اس درمگرنت اس درمگرنت اس درمگرنت چار پہلوں دوسرے اس درمگرنت 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 دوسرا نکتہ ہے کہ انہیں ایک ایسی رہت مریادہ دیتی ہوئے جد اخلاقی پہلو قدرتی ہوئے کوئی گیر قدرتی نہ ہوئے دا روپ جیڑا تو چوتھا جڑاو دست دیا کہ انہ تین چیزاں نے ایک سنگیتک سورتال ایک ہارمنی سرجی ہوئے پاکہ انہ تین چیزاں دے نال اتحاس وچ کچھ ایسے بندے پیدا ہوئے ہوئے جنہاں جتنے چیزاں موجود ہوں تو وہ ایک جگہ تے لکھ دیا پی ہندو ترم نے صدیاں دے دوران کسی ایک صدی ویچ جہاں کسی ایک ٹائم پیرڈ دے ویچ کدے بھی ایسا جلوانی دکھایا جی دے ویچ او دی تارمک انبوتی نے کوئی راج پرباند جہاں کوئی اتحاس کشین سرجی ہوئے انڈویجوالز انہیں وڈے نے پر او اپنی خود دی پرسنیلیٹی کر کے وڈے نے نا کے او ہندو ترم دیاں مہان پرم پرامات و پریرنا لے کے وڈے نے سو پہلا جڑا ہندو ترم دے ویچ برحمان واد پر واد پیدا ہونا دا کارنا او اکی اندری ترم گرنت دی انہوں دے دو جہا جڑا ہے ہندو ترم دا سموہک دیوی خیال کدے بھی اجے مہا پرک ویچ پرویش نئی کر دا جو اکال فتح دے پروا ویچ کھڑا ہوئے جو اصلوں نمی دنیا دا را دسے را ہوئے پاکہ کوئی ایکتے مہا پرک ہونا چاہی دا ہے جو میں گروہ پیغمبر افتار جڑے افتار نے او پہلی کہتے ہیں بھی او خودی ہندو ترم خودی مند دا کہ انشک افتار نے انشک افتار نے انشک چنگیائیہ نے سمپورن چنگیائیہ نے سمپورن اس دیوی جڑی اببایا انہوں پیشنی کر دے اور تیجہ شدر اے ہے کہ انہاں جڑے بھی افتار پیغمبر چاہ رام جی چاہ کرشن جی نے انہاں شدری ایسے ہیں انہاں دے بیچ اونٹایاں آم منوکھاں ورگیاں نے آم منوکھاں نے بیچ جڑے نیواناں والے پاکہ ہوندے ہیں نیویں پاکہ ہوندے ہیں چلاکیاں ہوندیاں کلکولیشنز ہوندیاں ساری انہاں بیچ پہیاں ہوئے ہیں جو میں باللینوں تو کھینال ماران دی گال آ رہی ہے جو میں مہاپارت بیچ کرشن جی اس طرح نیا چلاکیاں کر دے تو ایک آم انسان نی اوگن جڑے نے وہ انہاں دے بطارہ بیچ پہیاں ہوئے ہیں تو کتے بھی وہ مہاپرکھاں والا گھنوں بیچ دستہ نہیں تو ایک اور بھی گال لگ دیا کہ کوئی ایسا پرش ہندو ترمدے بیچ نہیں ہیں جنہیں جنہیں ایک ایسا اسمان سرجہ ہوئے کہ جدھے تھلے سارے ورود مک سکدے ہونا یا جستوں اگے باہر جایا ہے جو میں ہونے سویرے جی تھی گال ہوئے اسی بھی جڑے سکتر میں گروہ تو بعد کی ہے گروہ گرنس صاحب تو بینہ سکترم کی گروہ گرنس صاحب گروہ نانک تھی جو ہوتا ہے تو گروہ نانک جہاں گروہ بیمبہ جڑا گروہ بیمبہ سارے کھال سا پنتدیاں ساریاں سمپردامہ دے اوپر ایک وردہ اسمان بنکے شایع ہویا جدھے تو جدھے تو باہر سکھ ہوندے نہیں ہو سکتی تو اس طرح دا ہندو ترمدے بیچ کوئی بھی اسمان سانوں نجر نہیں ہوندہ صرف بیپروادی ایک وردہ اسمان بنکے شایع ہویا کسے بھی ترمگرنث نو او اسمان ہوندہ مان نہیں ہے کسے بھی بڑے مہاپورک پیغمبر نو اوطار نو کسے سنت نو انہا وردہ آسمان بنندا مان نہیں ملیا جدھے تھلے جدھے سارے ورود نیجاں جدھے سوکم بودھی بیچوں اوپجن والے جدھے ٹکرا ہوندے ہیں ترمگرنثان دے ارثان سبندی جدھے ٹکرا پیدا ہوندے ہیں اونا نو بھی ختم کارنو والا کوئی جیڑا سانجا اور جیڑا بڑا نیجم ہے اوہ نہیں دے پایا ہندو ترم اوپ انشی افتار ہوندیگال ہوئی چکی ہے یہ بھی محبوس ہے ایک جگہ کہیں دے ابھی ہندو ترم دے کوڑ گرو دا سنکلپ نہیں ہے گرو دے گیان پر داتا ہے جویں دا گرو دا سنکلپ سکھ ترمبچ ہے اس طرح دا ہندو ترمبچ نہیں ہے اوٹھے افتار ہے اوٹھے سنت دا بھی تھا ہے یہاں پھر جیڑے پران نے جیڑے دیوتے نے انہوں نے اسٹ دا درجہ ہے پر گرو دا سنکلپ اس طرح دا دیجے میں اوٹھے ہیں تیسرا ہے کہ جیڑا ہندو ترمبچ ہے اوٹھے بچ سمرن دے بھی او روپ نہیں ہے جیڑا بڑی پرسنیلٹی ساج سکتے ہیں اوٹھے سمرن بھی انشک روپ بچ ہے سمرن دی تھا تھے جوگ ابھی آس ایک بکھری چیز پیدا ہوئی ہے جیڑے سمرن دی چھوڑا ڈیٹیلٹی جانا پہ گا تو جیڑا جیڑا ہی ادھیاتمک باریکی ہے جیڑیاں او سوکھم تامانے اوڈا سوامی جوگی ہے ایک میں ہور گل سپشٹ کرنے جو نا کہ جیڑا گرو نانک صاحب اوڈا سیدے جاندے ہیں انہوں نے کاجی جوگی اور پندت انہوں نے تینہ دے نال بہا پہندا سوفی سنتانہ لے پہندا پر میں انہوں نے تینہ دے گل کر رہے ہیں یہ تینے ہی آپ کو اپنیا پرمپرامان دے گھان دی پرتینیتہ کر دے کاجی اسلام دے گھان دی یا انٹرپٹیٹیٹو پر ہستی ہے انہوں نے رکھ دے جوگی جیڑا یا وہ بپرسنسکار ہندو تا رمان دی جیڑی ادھیاتمک سوکھمتا ہے جیڑی میڈیٹیشنل سوکھمتا ہے جیڑی وہ دی پرتینیتہ کر دے پندت جیڑا وہ دی تھیورٹیکل سوکھمتا ہے وہ دی پرتینیتہ کر دے اور یہ تینے ہی گھرو نانک ساہب نو ٹھیک طرح نہیں پرشان دے پر یہ تینے ہی آپ کو اپنے تھاواں دوتے بہت سپریم نے پاکہ گھرو دی ٹھیک پشان گھر مخانو ہوئی اس تین طرح دیاں جڑی اچیاں بس تھاواں نے جڑی اگر بودھی دے سوکھم روپا نو ریپرزنٹ کر دیاں نے جا انٹرپٹیشن دیاں جاں فلوسفی دیاں گھران دیاں وڈیاں پرنپرانو ریپرزنٹ کر دیاں نے کاجیتے پندک انہوں نے گھرو صاحب دے ٹھیک پشان نہیں ہوئی اور نہ ہی انہوں نے گھرو صاحب دے اس چیز نو مننیاں پاہ میں کے ہار کھا کے کھونس کھا دی ہے کھا دی کھونس جو گیسرہ اے ہوندہ ہے پر انہوں نے انہوں گرین کر لیا ہوئے انہوں من لیا ہوئے اے نہیں ہوندہ عام پلے بندے جڑے گھرمکتائی دے مارکتے تور سکتے وہ تورے نہیں سو یہ جڑا یہ سارا کچھ اسکار کے ہے کہ وہ دیوچہ انچی سمرن ہے سمرن دے کوئی بڑے روپ نہیں انچی سمرن ہونکار کے ہونا جڑی وڈی ارداس دا روپ نہیں ہے ارداس دیاں وڈیاں برکتانی سردیاں جا سکی ہیں انہوں نے چیزیں دی گیر مجودگی نے بپرسنسکار دے لئی تو جو تو ارداس وڈی نہیں اسکار کے مردی آس بھی وڈی نہیں جو دی ارداس چھوٹی ہے ارداسان قادلی نے میں نے گائیاں چاہیے دیاں ہیں میرے بچے داتا آپ اتر جاوے اس طرح دی ارداسان بیدنا تو توریاں ہو دیاں ہیں ارداسان ہی مٹیریل وڈی ارداس ربات دے بلے دی ارداس ہی نہیں پیدا ہوئی جدو دعا نہیں کامل تو فیض کی کامل ہوئے گا پھر اوڈے بچوں بڈی مردہ روپ کی پیدا ہوئے گا ارداس ہی چھوٹی ہے بیپرسنسکار جیڑا برہم ہیں وہ کرم تو دور ہیں برہم کرم شیل نہیں ہے برہم جیڑا یہ کرم وچے اتر دا نہیں ہے اسے کر کے جوگی بھی پہاڑ آنٹا جا کے میڈیٹیشن کر دے ہو اور بہت سارے جیڑا جیڑا یہ پندت ہے وہ بھی انہیں ایک دیوتا بنایا ہے پر شورا ہم وہ لڑ دا ہے باقی پندت نہیں لڑ سکتا تو جیڑا جیڑا سیوہ سیوہ تو پاہو کیا ہے سوسائٹی وچ بچرن ہے وہ یہ چون گہر حاضر ہے برہم بچی نہیں ہے گروہ نانک صاحب نے آب کرت کی تھی ہے تو جیڑا برہم ہے جیڑا وہی کرم شیل نہیں ہے ایتھے ایک کار دی کار ہے وہ کرم شیلتا ہے جیڑا سنجوگ و جوگ دے کار چلا اس کار مو سنجوگ دے بجوگ چلا رہے ہیں چیزیاں تا بندنا ٹوٹنا جیڑا ہے جوڑنا تے ٹوٹنا ہے جیڑا سارا سنسار جیڑا ہے وہ چال رہے ہیں تو اتھے جیڑا برہم ہے وہ کارمنال جڑیا ہویا ہے پر اتھے یہ ہے نہیں گہر حاضر ہے تی جائے گے جیڑا یہ ترکشیل سبا رکھتا ہے شروع تو ہی تے اوہ ترکشیل سبا آنے بہت بڑے لوجک سے بھی سرجے نے جویں جیڑے سیدھ گوست دے بیچے جیڑے سیدھا دے لوجک نے بڑے جبردست نے عام بندے نہیں وہ لوجک اٹھا سکتے دیٹیل چی نے جا رہا ہے تو اس نے آپ سارے پڑ سکتے جو پہ یہ نے پڑی بھی ہوئے گی تو جیڑی اے بریقی ہے اے ایک اس ترکشیل سبا کر کے ہوں دی ہے تیان دیاں بدیاں ہی نہیں بیسیکلی تیان نال ترک سٹرانگ ہو جاندہ اگے جا کے اوہ دے نال لوجکس جیڑے سٹرانگ ہو جاندے تو انہاں لوجکس نالیو سوٹر بن دے جیڑے بھائی چیو بات ڈے برطان تک کے ریسر چیدے ہیں جیڑی تھاری مہتوالوجی باندیا دے پچھے لوجکس پائے ہوئے تو اے بیپرس جیڑا ہندو تہرمیا اوہ دے پچھے صبح آیا جیڑا سارا بیپرس انسکار دے جنم دا سوما بن دا تو بیپرس انسکار دے پچھے جیڑا ایک اور چیز ہے اچمبہ راسبہ ہوتے ہیں اچمبہ راسبہ لگے تو اسی دیکھو جیڑے جوگیاں سردیاں انہاں نے کئی قسم دیاں اوپر پر کرتک شکتیاں حاصل کر لئی ہیں انہوں میں نہیں من دی چلو جیڑی اوپر پر کرتک شکتی دی ہو مل دی ہے جنہوں سینکشن ہے جنہیں سکھ گرانت دین دے اوہ بھی بڑی اچمبہ راسبہ ہوا بچ اڈنا آگ اگلچ پار کٹا لانا اس طرح نے کئی اوپر پر کرتک شکتیاں انہوں نے حاصل کر لئی ہیں صدہ نے اچمبہ راسبہ کر کے اوہ اچمبہ راسبہ لکائی نو پر بہت کر دینے نہ کہ اپنے کسے ایسے عمل نو جدے بیچ کوئی پلے داسر بات دے پلے دا سنکلپ نکل دا ہوئے اس طرح دے سنکلپ نو لکائی نو اپنے اوہ سکیندر والا کرشت نہیں کر دے اچمبہ راسب کرتک کر دے اوہ دے بیچ اپنی ہومے دا پردرشن کر دے جدے نو اوہ درن تبدیل ہوندے اس طرح دے اور چمتکار جنہیں پردر گاڑیوں پر ہم درو پلے لیں دے یہ بھی اوہ دے بچ پہ ہوئے اور یہ دے ہار پرتنمین ہوندے جاندی ہے ہر دیو تے دین شکتیاں وکریانے تو وکری طرح دے چمتکار کر دا اچمبہ راسبے چھوڑ جایا ہویا بندے نو جدہ اکالبرکھ والا سدھا میڑے ہو دے بچ ہو رہی کئی کچھ راج کھڑا کیتا ہوئے تی اکی جدہ یہ پرانا نو اشت دا درجہ دے دن دا پران ساہت جدہ پران ساہت چوٹھے پنجوے نمبرتے جاکے ہوندہ ہے جدہ ویدناتوں بعد ہے ہالی ہالی پرانا دے ویچوں دیو تے پیدا ہوئے اٹھارا پرانا دے اٹھارا ہی اوپا پرانا انہا نو اسٹھنا دا درجہ ملیا تی اسی طرح ہی یہ جدہ پران نے پرانا دوں بعد کوئی بڑڈا گرانت نہیں پیدا ہوئے بہتوں بعد جدہ مہاکاو نے جدہ رمائن تے مہاپارت تے جانکیتا پر جدہ پران ساہت ہے اتھو جادہ بڈی پرابل میں شروع ہندی ہے کہ جدہ ہندو سماج ہے وہ پران ساہت دی خوبہو نکل کرن دی کوشش کردہ جدہ ویچوں ہندو سماج دی سر جنہ ہندی ہے ہندو سماج دے لوگ جدہ پرانا ویچھ نبائے کے جدہ کرم کانڈ ہے انو سٹھان ہے انہا نو خوبہو اپنے کرا ویچھ نبائن دی کوشش جدہ یا ایک نکل کرن دی کوشش کردہ وہ دے ویچھ ہندو سماج دے سارا جدہ بندتے رہا روپ ہے وہ بندہ تو این ایک کو جہاں گیرہ بارہ کارن میں گنے جدہ بپرسنسکار دے ہندو ترم بے پیدا ہو جان دی بجا بندے یا جان کارن بندے ایک تھوڑی جی میں ذکر کر چکے میں پہلے ہیں پدار تھک نیاتک تا دی جدہ جدہ ارداس دا بڑا روپ نہیں ہے جدہ ویچھ جدہ ارداس ہی اس طرح دی ہے کہ منو کوئی پدار تھک پرابتی ہوئے جدہ بیدان دے بیچھ ایسے منتر نے جدہ ساپنوں جدہ کیلن دے لئی ساپدہ جیر اتاران دے لئی کئی منتر نے بہت بہت ڈیٹیل ہے اوڈی سکندر سنگے جیدہ پدی پریکی جان دے وہ جدہ ساری ڈیٹیل ہے ساری پدار تھکتا نا جڑی ہوئی ہے اور بیپرسنسکار دے جدہ گرسیا ہوئے بندہ ہے اوڈی دریشتی پدار تھا تے رہن دی ہے جو برحمل بارے دس کے کہے جو ہی انہیں شکنایاں آب کھانا پینایاں وہ ہی انہیں جیدہ تیوہارانال جوڑ دیتا دیوتیاں دے دان پر نال جوڑ دیتا انہیں ایدی نال کی ہوندہیا کہ جیدہ جیدہ حکم دے وڈا پسا رہا اوڈ دنیاوی قیمتاں ویچ پلٹ جاندہ جیدہ بیپرسنسکار آ رہا ہوندہیا تا حکم دے وڈے جلالی روپ نو دنیاوی قیمتاں دے دیتیا جاندیاں انہیں جنہیں دنیاوی قیمتاں نے اپچھو پروانگی دیوی کا رویچوں لے رہی ہیں جیدہ بندہ نو پر اکھ لگنا نیچرل چیز ہے پر انہوں برحمل نے اپنی پر اکھنو ویدہ دے ویچ چک دیوی پروانگی دوائی ہوئی ہے کہ جیدہ نال برحمل نے وہ سپیشل چیزیں ملنے جڑیوں لینے جاؤں دا وہ انہیں دیتیاں دے پوچھنے روپ ویدہ دوائی پروانگی کہ ایک برطانت ہے پر انہیں کیتا ہے کہ جیدہ بڈیاں دیوی قیمتاں ہیں جیدہ رابوال کیتاں گئے سفر ہے وہ دنیاوی روپ لے گیا حکم دی بڈی میر جڑی ہے بکشش جڑی ہے کالپرخنا جڑندیاں بڈیاں برکتاں جڑی ہیں انہیں بہت چھوٹے پدارتھک روپ لے لیا یہ دے پدارتھک نیتکتاں نگل دیا جیسے چھوچ ہے انیتک یہ پدارتھک جدہوں حکم نہیں ہے پچھے بکشش نہیں ہے اکالپرخ دے بڈے روپ دے درشن نہیں ہن او دی سنکشن دے پچھ سارا سنسار چالدہ ہویا نہیں دیکھیا جا رہیا اس سنسار برے منوکھ نے اپنے مندے پھرنے نال ایک میتھ بنا لی ہے کہ جیدہ کھیر ساگ رہیا او دے بچھے لیٹیا ہویا ہے کوئی او دے پیٹ دے بچھے کمل نکل رہا ہے او دے بچھے برمہ نکل رہا ہے جہاں کوئی نب تے کیٹ پا دیا لڑائی ہے او سمندر دے بچھے لڑائی دے بچھے پندے مارے جاندے ہیں جیدہ سرشتی سر جناس سارے برطانت اک دو ملدے او انسانی دماغ چو نکلے ہوئے ہیں او دے دے جکین ہے کہ سرشتی اے میں سر جی گئی انہیں کالپرکتے حکم میں سرشتی سر جی گئی اے کنسیفٹ ہوتے نہیں ہیں اے دی گئر مجودگی بچھے کی ہوند ہے کہ اے دے بچھے برامن دی سپری میں سی ہے تو او دے نل کی ہو رہا ہے کہ جیڑی ادھیاتمہ جیڑی قیمتہ سی گیا او دنیاوی قیمتہ میں تبلدیل ہو گیا تیہون جدہوں پچھے کوئی بڑا آسرا نہیں اگے کوئی بڑا نشانہ نہیں تے پھر سماجک نیتکتہ دا نجم ہی بڑی تھان لگتا ہے بڑی چیز لگتا ہے جنہوں منو سمرتی دے روپ پچھے جرا وہ سنکشن مل دی تو منو سمرتی دے بچھ ساری چلو سارے مندریاں پر چلاکین آسر جا ہویا گران تھے پر او دے بچھوکی رہے کہ او دے بچھ ترم او ایک دنیاوی نیتکتہ دے روپ پچھے سنگڑ رہے ہیں ہون ترم ہے او دنیاوی نیتکتہ دے پالنا کرنا ہے جڑی ہے نیتک ہون او اس نیتکتہ دے بچھے جدہوں کسی دلت دا جنگ جڑے بچھے تبے ہوئے بندے نے انہاں دم کوٹ دایا تاں پھر وہ دے توں باہر جاندی کوشش کر دے جدہوں وہ توں باہر جاندی کوشش کر دے وہ دے بچھوں کئی قسم دے راہ نکڑ دے یہ دے بچھوں تا رمضان نشید بھی اکر آیا جڑے بچھوں پچھمی درشن دے شہرن بچ جانا میں اکر آیا اور بھی کئی راہ ہو سکتے تے جڑا یہ دے بچھے کھور میں کل کہنے چاہنا بچھے میں گرو گرنسا با جاناں سیکھتا رمیاں یہ دے سبندھی اپنوں ٹپڑنی کرنے لگیاں خالصہ دریشتی دے جرور تیاں رکھنا تے گا بچھے میں ہون اپر چل دے تنیجما دے بچھے یہ دے بھی بیرہ نے انہاں نے کوشش کر دے بچھے جکترم دے پرکاش دے کارنے انہوں اس طرح دے انیتکتا جا وہ دے برو دے پیدا ہوں دے درسانوں دے کوشش کر دی تو جوگیاں نوں نے دے سدہ گرو نانک جوگیاں نوں نے دے سدہ گرو نانک آپ نے آپ کے عالم فازل ہیں کازی نوں نے دے سدہ دے قرآن دے بیکھے گر دے پندت جڑا وہ دے شروع تھی دے ساری چیز دے سوامی ہے گیاں دے مہان جڑا کہلو کہ تے رہے ہیں وہ پندت ہے جوگی جڑا جہاں دے آتمک سوکھم تاوانوالب سرجے ہوئے ترک دے سوامی ہے انہوں گرو نانک نہیں دے سدہ گرو نانک گرم خانوں دے سدہ گرمک درسٹی یا خالصا درسٹی ہے انہوں تیانب چرہ کے فارمولیشنز کرنے چاہیے ہیں پھر سیکھ دے سدہ تو ایک راستہ جڑا ہے ایک گرمک دے مارگ بھی ہے اس انیتک قسم دی انیتکتا دے بوجھ چلیوں نکلن دے تو لیفٹ بارے پھائی صاحب بولی گئے سر کہ لیفٹ اینا سچا نہیں ہے تو یہ کچھ جڑی ورطمان دلت چیتنا دے بجھ پنجاب بے چل رہے چکا آنے اور دے بجھے لیفٹ بارے جاندہ بڑا چکا آیا تو انہوں نے کافی سونا میرے تو جیادا سونا انہوں نے کہا تھا ورگ چیتنا بھی اس طرح دی ایک گل ہے یہ بھی لیفٹ دی جو دیتی ہوئی ایک سگات ہے یہ بھی کوئی بڑ دارہ پیدا نہیں کر دی تو میں نے جڑا پالا کے گل اے ہے کہ جڑی اے چھٹ پٹاہت سی جڑا اے دے بیپردے نال جڑی لڑائی سی انہیں روپ لے لیا سماجک نیاں تے سماجک انیاں جڑی ہون چال رہیا سنگرشدہ اوڈا کہ جڑی ساری سنگرشدی چاہے دلت سنگرشدی ہے میں صدی روت گل کرنی چاہنا ایک مسپسٹ کرنا چاہنا کہ جڑی میں ہی تھے بندے بول کے گئے یہ سنباد وہ دا اورگینائیزر ہے جڑی اے بچار نے جڑی میں بچار پچھ کر رہا ہوں نجی طورتیں میرنال جڑے ہوئے ہیں سباد دا ادھے نال سہمت ہونا جلوری نہیں اس کر کے کوئی سوال ہوئے تو سدھا میرنال کرنا تو دیڑی ہون دی دلت جڑا سنگرشدی ہے او سماجک نیاں تے انیاں دے لئی جڑا او لڑ رہے لڑیا جا رہا ہے او دا سارا اوڈے کارن سماجک نیاں دے لئی سماجک نیاں دی حال تا سرجن لئی جڑیا او ساری جتن ہو رہے ہیں بڑے سہرد جتن نے پین بڑی صدیان دی سارا کوئی سچا ہے میری اتھک بیندتی ہے کہ ادھیاتمک روحانی سومیاتوں بنا سماجک نیاں نہیں سرجا جا سکتا سماجک نیاں دے اصلی طور طریقے روحانی گیان وچ پائے ہوئے ہیں اور اس تو بغیر جیڑا ویسٹ دا بھی موڈل ہے او دے بہت قروب چیرے ویل فیر سٹیٹ دے اپنا دیکھ چکے ہیں جو کچھ جو میں پائی ساوداس کے گئے بھی سیریہ وچ جو ہو رہے ہیں گلف دے وچ جو ہو رہے ہیں تے سومالیا نو جاہور کنہ تھا ما نو انہوں نے برباد کر کے امریکہ دا گاربیج کے تے سٹیا جا رہے ہیں کلی اس گلتے دیکھ لو کہ ویل فیر سٹیٹ دا سارا جلوس نکڑ جاندے صدام لالدہ نے کی کیتا ہور بندیاں تو ویل فیر سٹیٹ بھی کوئی ایسی نیا شیل حالت نہیں ہے ویسٹن فلسپی دے وچوں جہاں ویسٹن موڈلز دے وچوں جہاں جڑے سیکولر موڈلز نے تارمون شڑ کے بنائی ہوئے موڈلز نے انہ دے بیٹھوں کو وہ ڈر رہا ملندی آج نے یہ کر کے دیکھ لیا ہے پر اے ٹھیک ہے کہ انٹرپٹیشن دے مسئلے ہے گئے ہیں اوہ دی پولٹیکس وقتی ڈسکس کیتے جا سکتی ہے پر میری یہ بیندی ہے سنگرشکار رہے ہیں تیرانوں کہ پچھے روحانی سنتولن رکھے دوں بینا سماج کے نیا دا کوئی ٹانچہ نہیں سر جا جا سکتا اس کر کے خاص طور تے جیڑیاں دلت سنگرشنال جڑیاں ہوئے ہیں تیرانے انہوں روحانی سنتولن رکھن دے لئی اوہ چے چے جتن کرنے پہنے کے ادھے بھی چوئی کوئی بڑیا جڑی راہ نے وہ نکڑ سکتے نے کھبے پکھیاں پہرے پہلے آشارہ ہو چکا ہے اور جڑیاں مٹیریل نہ جڑیاں ہوئے ہیں حالتانے کے مٹیریل حالتان بدل دے ہو تے انسان جڑایا وہ آپ پہ ٹھیک ہو جاندہ ہے انہوں موقع مردن تے وہ ترقی ہو جاندی ہے پر بینا رابطوں سرچے کے سارے موڈل اخیر ظالم ہی ثابت ہوئے ہیں انہیں کبینٹیاں نے وحیغر جی کا خالصہ وحیغر جی کی بات ہے موسیقی 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 موسیقی